اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین اب القاسم مصطفی محمد اللہ اماما صلی علی محمد و آل محمد وعلا آلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لطراب مقدمہ الفدا و لانت اللہ علی آدائہم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ سبحانہ و حکیم فی کتابه ان اللہزین یعزون اللہ و رسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ صدق اللہ العلی العظیم ایک مرتبہ درود بھیجے محمد و آل محمد کچھ لمحوں کی اور وقت کی دیر تاخیر میری طرف سے ہو گئی لیکن اس کا ابتدائیہ اتنا اچھا ہو گیا کہ انشاءاللہ اسی کے تو فیل ہم سب بارگاہ عزدی میں اپنی ان زہمتوں کو اپنی ان کوششوں کو کابشوں کو پیش کر سکیں اور وہ مورد انعیت حضرت حق قرار پائے انشاءاللہ ہم گزشہ دو راتوں سے جو بحث کا سلسلہ ہے اور جو محور ہے جو مرکز ہے وہ ہے خطبہ سیدت النساء العالمین اور اس کے اوپر ہم بحث کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کچھ جیسے میں نے ارس کیا کہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کیا انعوین تھے جس کو بی بی نے اپنے خطبے میں قرار دیا اور انشاءاللہ آج اس بحث کو ختم کرتے ہوئے کل تک جب ہم پہنچے تھے اس بحث پہ وہ یہ تھی کہ کیا بی بی نے یہ کام صرف صرف اور صرف شریعت کے عنوان سے انجام دیئے جو کہ تھے اس میں کوئی اور انصر بھی ہو سکتا ہے تو اس ایک جز کو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ شاید سیاست کا ایک عنوان ہو اور جیسے کل میں نے آپ کے سامنے پیش کیے وہ تمام معروضات جو ہیں وہ ایسی نہیں ہیں کہ حتمی ہیں یعنی میں نے یہ سمجھ لیا ہو کہ بی بی نے یہ کام اسی لیے انجام دیا ہے تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے میں اپنے تائیں کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ امور جو خدا نے انبیاء کے لیے قرار دیئے وہ امور جو خدا نے آئیمہ کے لیے قرار دیئے ان امور میں صرف اور صرف شریعت کی بات ہو اور اس کے علاوہ کچھ نہ ہو شریعت ہی کل زندگی ہے ہمارے لیے لیکن اس شریعت میں لوگوں کے امور کو تدبیر کرنا یہ سیاست ہے اور اس کی ڈیفینیشنز میں نے عرض کی معصومین کی احادیث میں کہ کس طرح آپ نے اس کو ڈیفائن کیا ہے کیا آئیمہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سیاست ہے کیا اور خدا اگر قرآن میں رسول کو کسی چیز کا عمر فرما رہا ہے تو وہ عمر جو ہے سیاست یعنی تدبر اور تدبیر کے بغیر نہیں ہو سکتا یہ عنوان تھا کہ اگر بی بی نے اس سارے کام انجام دیئے اس نفاق کو باہر لے کر آئیں اس کو لوگوں تک پہنچایا تو یہ بھی ممکن تھا کہ بی بی گوشہ نشین ہو جاتی اور بیٹھ جاتی عبادت میں مصروف رہتی جو ان کا بہترین مشغلہ تھا اور جب وہ فرماتی ہیں تو یہی ہمارے لیے نصیحت فرماتی ہیں کہ تمہاری دنیا میں سے مجھے تین چیزیں پسند ہیں یعنی اب بی بی کی کیا دنیا ہے میں پچھلی دفعہ بھی ارش کر رہا تھا وہ فرماتی ہیں کہ میں تمہاری دنیا سے تین چیزوں سے محبت کرتی ہوں اس میں سے ایک انفاق بھی سبیل اللہ ہے ایک قرآن کی تلاوت ہے اور ایک رسول اللہ کے چہرے کو دیکھنا یہ تین چیزیں ان کو ہماری دنیا سے پسند ہیں تو ان کے لیے بہت ممکن تھا کہ وہ بیٹھ جاتی اور کچھ بھی نہ کرتی کیونکہ کاموں کو انجام دینا ہماری توجہ اس طرف مبزول کرا رہا ہے کہ ہم سیاست تدبیر اور تدبر امور انسان جو ہے اس کو بھی شامل حال کرتے آئیمہ کے اور اس کو انہوں نے انجام دیا اور اگر اس سے بے غرض ہو کے یہ دیکھا جائے کہ جو آپ نے وسیعت فرمائی وہ وسیعت غم کی ایک جھلک اپنی جگہ پر لیکن وہ سیاسی طور پر کتنی مستحکم تھی کہ آج بھی اگر کسی عقل والے انسان سے یہ کہا جائے کہ دیکھو کیوں منع کیا کہ فلاں فلاں میری جنازے میں شرکت نہیں کرے گا یہ خود ایک باپ کھل دیتا ہے لوگوں کے لیے یعنی وہ سیاست ایسی تھی کہ جس کو بی بی قیامت تک کے لیے لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے کہ یہ جو کچھ ہو گیا یہ انحراف ہے اس انحراف تک پہنچنے کے لیے انسان کو ایک سوچنا ہے کہ کیوں بی بی نے یہ کہا کہ فلاں میری جنازے میں آئے یا مجھے رات کی تاریکی میں دفن کیا جائے یا میری قبر کا نشان مٹھا دیا جائے یعنی آج تک قبر کا نشان نہ ملنا ہمارے لیے وہ کیا ہے لوگوں کو یہ بتانے کے لیے دیکھو کیوں مخفیرہ ایسا ہے کیا سبب ہو گیا کہ پچھتر دن میں رسول کا روزہ مبارک تو بنا ہوا ہے لیکن پچھتر دن کے بعد جب بی بی کی قبر بن رہی ہے تو اس کا نام نشان نہیں آ رہا اس کے اوپر کوئی آ نہیں رہا کوئی زیارت کے لیے نہیں آ رہا کوئی ان کے پاس ان کے زیارت پڑھنے کے لیے نہیں آ رہا کوئی ان کے دیدار کے لیے نہیں آ رہا ایسا کیا سبب ہوا تو یہ خود انسان کی فکر کو آگے بڑھائے گا اور وہ سوچے گا کہ کیا سبب ہوا کہ بی بی نے اپنی قبر کو مخفی رکھا قیامت تک کے لیے مخفی رکھا تاکہ لوگ اس بات کو سمجھ سکیں کہ یہ جو انحراف شروع ہوا ہے یہ انحراف کہاں تک جائے گا اسی عنوان سے آج تتمہ کے طور پر اور اختتام کرنے کے طور پر ہم یہ دیکھیں گے کہ تاریخ اسلام میں کل بھی اس کا ایک تھوڑا سا ذکر ہوا آج اس کی اس کو تھوڑا سا ذکر کر کے کسی نتیجہ تک پہنچنے کوشش کریں گے کہ کل ہم نے کہا کہ غدیر اور سقیفہ کے درمیان کتنے دنوں کا فاصلہ تھا اٹھارہ زلحج سے لے کر اور اٹھائیس سفر تک چاہیے نا اسی کیاسی دنوں کا فاصلہ یہ اسی کیاسی دنوں کے دو واقعات اسلام کی تاریخ میں اور ابتدائی تاریخ کے اندر انہوں نے نہج کو تبدیل کر دیا ہے تو ان کی شباہتیں کیا ہیں یہ ایک جیسے ہیں تو کیسے ہیں اور اگر یہ الگ الگ ہیں تو ان کے اندر اختلاف کیا ہے تاکہ ہمارے لیے اس سقیفہ کی ایک قانونی حیثیت واضح ہو کے اگر یہ قانونی تھا تو کیا ہے اگر نہیں تھا تو کیوں نہیں تھا یہ ہمارے سامنے واضح ہو جائے گی تو ان میں ہمارے پاس شباہتیں کیا تھی یعنی وہ ایک جیسے تھے تو وہ ایک جیسے کس طرح سے رہے پہلی چیز جو ہمیں تقریباً سیم نظر آتی ہے کہ غدیر کا واقعہ بلکل آواخر عمر پیغمبر میں ہے یعنی اٹھارہ زلحج اور اس کے بعد اٹھائیس سفر اور آپ کا وصال ہو گیا اور سقیفہ بھی بلکل کنیکٹڈ یعنی ایسا نہیں ہے کہ سو سال کا فرق آ گیا اور پچاس سال کا فرق آ گیا یا کربلا کی طرح جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی پچاس سال کا فرق آیا اس کے بعد یہ ہوا تو پچاس سالوں میں ایسا کیا ہو گیا کہ لوگوں نے نواسے رسول کے خاندان پر اور خاندان رسالت کے اوپر حملہ کر دیا اور کشت و کشتار کر دیا یہ ایسا کیا ہوا پچا تو ایک سمجھ میں آتا ہے یہ پورے جریان یہ پوری تاریخ یہ کس طرح سے لوگ آگے پڑھ رہے ہیں کہ انہوں نے پچاس سال میں اپنے آپ کو اتنا پست کر لیا کہ وہ تیار تھے کہ آل رسول کو قتل کر دیں تو پچاس سال میں تو سمجھ میں آتا ہے لیکن ان دونوں جو واقعات ہیں ان کے درمیان جو مواصلہ تھے یہ بلکل نزدیک ہے رسول کی عمر کے آخر میں اور رسول کے وسال کے بعد تو بلکل نزدیک ہے اسی دن کا فرق اور وسال کے بعد تو فوراں ہی یہ واقعہ رون امہ ہوا تو یہ سقیفہ کا ہونا یعنی ان دونوں کے درمیان مشابہت ہے کہ یہ آخر عمر رسول میں ہوئے پہلی چیز دوسری دونوں کا اصل حدف کیا تھا یعنی غدیر کیوں واقع ہوئی اور سقیفہ کیوں ہوا غدیر کا ہونے کا سبب بھی یہ تھا کہ رسول اپنے جانشین کو مقرر فرمانا چاہ رہے تھے اور اس کام کو آپ نے انجام دیا اور اگر سقیفہ بھی ہوا تو سقیفہ بھی اسی لیے ہوا کہ رسول کے جانشین کو ڈھونڈ لیا جائے تو یہ دونوں میں مواصلت ہے یہ ایک جیسے وہاں پر رسول اس کام کو انجام دے رہے ہیں اور یہاں پر اصحاب اس کام کو انجام دے رہے ہیں لیکن دونوں کا مرکز ایک ہی ہے دونوں یہی چاہتے تھے رسول بھی یہی چاہتے تھے کہ عمر الہی سے نائب کو منتخب کر دیا جائے اور بتا دیا جائے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ رسول کے بعد کیونکہ یہ سیٹ خالی ہے اس لیے اس پر خبزہ کر لیا جائے تو کوئی نہ کوئی خلیفہ اور جانشین رسول کی طرف سے ہمارے پاس آ جائے تیسری چیز جو دونوں میں مشابہت رکھتی ہے کہ لوگوں سے ارتباط ہے مثلاً غدیر کے اندر ہمیں ایک بڑا مجمع نظر آتا ہے اور ثقیفہ کے اندر بھی بیعت ہے اس کے بعد لوگ آتے ہیں ملاقات کرتے ہیں بیٹھتے ہیں ڈسکرس کرتے ہیں جنگ و جدل بھی ہوتا ہے اپنی ریزننگ بھی ہوتی ہے اپنے آپ کو سپورٹ بھی کرنا چاہتے ہیں کسی سے نیگیٹ بھی کرتے ہیں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن لوگوں کے ساتھ ایک ارتباط ہے تو یہ غدیر میں بھی ہے اور یہ ثقیفہ بھی ہمیں نظر آتا ہے چوتھی چیز جو ہمیں ایک جیسی نظر آتی ہے اصحاب کا ہونا دونوں جگہ پر اصحاب موجود ہیں دونوں جگہ پر اصحاب رسول ہیں غدیر میں بھی اصحاب ہیں اور ثقیفہ کے اندر بھی اصحاب رسول ہیں اب ظاہری بات ہے اس کی ڈیٹیلز ہر ایک کو ڈسکس کرنا وہ ابھی وقت نہیں ہے اس کی ڈیٹیلز ہیں کہ ساری چیزیں کس طرح سے ہو لیکن مختصرا میں آپ کے لئے حرص کر رہا ہوں پانچمی چیز جو ہمارے لئے مشابہت رکھتی ہے ان دونوں کے درمیان کسی ایک شخص کا انتخاب تھا جانشین رسول کے طور پر غدیر کے اندر بھی ایک شخص کو لائے گیا اور ثقیفہ میں بھی ایک شخص کو جو ہے وہ لائے گیا تو دونوں کا مطمئن نظر ایک شخص تھا زیادہ گروہ کی بات نہیں ہو رہی تھی غدیر میں یہ تھا کہ ایک گروہ کو کسی کے اوپر فائز کیا جا رہا ہو یا ثقیفہ میں بھی آ رہا ہو کہ جی پورے گروہ کو منتخب کر دیا جائے ایسا نہیں ہوا بلکہ مطمئن نظر ایک ہی شخص تھا کہ جس کو اس خلافت کی ذمہ داری کو سوپا جانا تھا چاہے وہ غدیر ہو چاہے وہ ہمارے پاس ثقیفہ ہو چھٹی چیز جو ہمارے پاس آتی ہے یہ کہ دونوں کا تعلق قریش سے تھا وہ دونوں افراد جن کو غدیر اور ثقیفہ میں نامزد کیا گیا وہ دونوں افراد جو ہیں ان کا تعلق قریش سے تھا غدیر کے اندر مولا متقیان عمیر المومنین کی ذات مبارک تھی اور وہاں پر بنی تمیم سے جنابہ حضرت ابوبکر کی شخصیت تھی کہ دونوں قریش سے تعلق رکھتے تھے ان دونوں کا تعلق قریش سے تھا ساتھویں شباہت جو اس کے اندر ہے ان دونوں کی وجہ سے یعنی ان دونوں واقعات کے رونما ہونے کی وجہ سے اسلام کے اندر اب آپ کہیں یہ گروہ بندی یا تفرقہ یا ایک سمت کا تائین ہونا یہ دونوں واقعات سے ہوا بلکہ اسلامی نظام اس دونوں واقعات سے دو مختلف ڈائریکشنز کے اندر بڑھ گیا ایک نظام امامت جو غدیر سے شروع ہوا اور دوسرا نظام خلافت جو کہ سقیفہ سے شروع ہوا یہ دونوں کے اندر مواسلت کی وہ مبدع تاریخ ہے یعنی ابتداء کہاں سے ہوئی غدیر سے کہ امامت کا نظام شروع ہو گیا اور خلافت کا نظام کہاں سے شروع ہوا سقیفہ سے کہ وہاں پر یہ مشابہت پائی جاتی ہے تو یہ تقریباً چھ سات چیزیں کہ جو ایک جیسی اب ان کی تفصیلات کہ یہ کس طرح سے شبات رکھتی ہیں کس طرح سے ایک شخص ہے دوسرا شخص ہے وہ ایک الگ بحث ہے جس کو ہم آج ابھی ڈسکس نہیں کر سکتے لیکن وہ فرق جو دونوں کے اندر ہیں یعنی مواسلت تو نظر آ رہی ہیں کہ رسول کا جانشین ہوگا لوگوں کے ساتھ ارتباط ہے ایک شخص ہے قریش سے ہے امامت اور خلافت کا ایک منصب ہے ایک سسٹم ہے جس کو انٹروڈیوز کیا جا رہا ہے ان کے درمیان اختلاف کیا تھے دونوں واقعات کے درمیان پہلا غدیر جب منعقد ہوئی تو وہاں پر عوام سے تو ارتباط تھا لیکن وہ عوام سے ارتباط بہت بڑے پہمانے پر تھا یعنی جب یہ واقعہ رونما ہوا تو سامنے ایک لاکھ چوالیس ہزار کا مجموع موجود ہے اور ان سب کے سامنے اس بات کو بیان کیا گیا جبکہ سقیفہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتے ہیں انیشیئیٹف کس نے کیا تھا کس نے انیشیئٹ کیا تھا کچھ افراد تھے انسار کے جنہوں نے اس کو انیشیئٹ کیا اس کے ذکر ہم نے کل بھی کیا تھا جو ہمارے پاس وہ تین سو منافقین تھے جن کو خدا بھی کہہ رہا ہے جن کو تاریخ بھی بتا رہی ہے جن کو رسول اللہ بھی بتا رہے ہیں وہ تین سو منافقین جو تھے انہوں نے کتنے اور منافقین بنائے یہ پوری ایک تاریخ ایک چپٹر ہے لیکن کیونکہ وہ انسار میں تھے عبداللہ بن عبائی تھا ابو آمیر تھا یہ دونوں افراد مدینہ کے افراد میں سے تھے انسار میں سے تھے اور ان انسار کے افراد نے یہی ابتدا کی کہ کس کو خلافت پر آنا چاہیے تو یہ جمع ہوئے تھے انیشیلی لوگ نہیں تھے پورا مدینہ اکھٹا نہیں ہوا تھا یعنی اگر ہم کہیں کہ مدینہ والوں نے سب نے مل کر یہ کام انجام دیا اور رسول کی جگہ کسی کو خلیفہ بنا دیا نہیں ایسا نہیں ہوا بلکہ بہت ہی مختصر افراد تھے جنہوں نے یہ ڈیسیجن لیا ایک جگہ پر جمع ہوئے ایک دوسرے سے بحث مباحثہ کیا اور اس کے بعد بڑی چالاکی سے کسی ایک فرد کی خلافت کے لیے دوسروں کو مجبور کر دیا گیا جبکہ غدیر کے اندر ہمیں جو ارتباط نظر آتا ہے جو رابطہ نظر آتا ہے وہ تمام مسلمانوں سے عامت الناس سے وہاں پر کسی کو روکا نہیں گیا کسی کو منع نہیں کیا گیا کسی کو چپکے سے نہیں بلائے گیا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا یہ پہلا فرق دوسرا فرق غدیر کس زمانے میں ہوئی اور سقیفہ کس زمانے میں ہو رہا ہے غدیر کا واقع ہونا ہج کے بعد تمام مسلمان موجود ایک بہترین وقت خدا کی بارگاہ سے لوگ واپس پلٹ رہے ہیں اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر آ رہے ہیں اپنے آپ کو پاک اور پاکیزہ کر کر آ رہے ہیں وہاں پر رسول اکرم اس واقعے کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں اور غدیر کا واقعہ ہو جاتا ہے لیکن سقیفہ کا جو واقعہ آ رہا ہے وہ کس وقت ہو رہا ہے وہ اس وقت کے جب اسلام کی تاریخ اپنے غم انگیز ترین وقت سے گزر رہی ہے یعنی وہ وقت ہے کہ جب رسول کا مثال ہو رہا ہے اور آپ کا ارتحال ہو رہا ہے آپ اس دنیا سے پردہ فرمارے ہیں وہ موقع ہے جس موقع کے اوپر سقیفہ کا انعقاد کیا گیا تو دونوں کے جو وقت ہیں اس میں مماسلت نہیں ہے جب ہم حج کے بعد غدیر کا انعقاد دیکھتے ہیں تو وہ ایک الگ زاویے سے ایک الگ جوش اور جذبے کے ساتھ ہے لیکن جب رسول کے انتقال کے بعد اس سقیفہ کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر جوش اور جذبہ کچھ اور ہے یہاں پر وہ خلوص نہیں ہے یہاں پر وہ اللہ کی طرف سے ہدایت اور اس کا ہدایت کا حصول یہ ہمارے سامنے نظر نہیں آتا بلکہ مختلف ہو جاتا ہے تو خود وقت جو ہے وہ ان دونوں کو ڈسٹنگوش کر دیتا ہے ایک دوسرے سے الگ کر دیتا ہے ان دونوں کے درمیان کوئی مماسلت نہیں رہ جاتی تیسرا غدیر کا جو محل اور مقام تھا وہ کسی سے منسلک نہیں تھا کوئی نہیں تھا ایک عام مقام تھا جہاں پر سارے لوگ آتے تھے اور جاتے تھے لیکن سقیفہ کہاں پر ہوا وہ عام مقام میں نہیں ہوا وہ پبلک پلیس پر نہیں ہوا وہ ایک خاص جگہ پر بنی سعید کے اس مقام پر جو کہ کلوز گیترنگز کے لیے تھا وہاں پر اس کو رکھا گیا تو وہ انسار کا قبیلہ تھا انسار نے اس کو اپنے لیے منتخب کیا تو یہ فرق ہے کہ جو مقام ہے وہ عمومی مقام ہے کیونکہ حق ہے لیکن جب انسان ناحق کے لیے جائے تو پھر وہ مقامات ڈھونڈتا ہے کہاں پر رکھا جائے اور کیسے کیا جائے یہ تیسرا فرق چوتھا غدیر کو منعقد کرنے والا کون شخص تھا ذاتِ گرامی رسول اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کس کس وجہ سے منعقد کیا اللہ کے حکم پر کہ اب آپ کو اب آپ لوگوں کو بتا دیجئے تو جو وجہ تھی غدیر منعقد کرنے کی اور جس شخص نے کی وہ ڈیفرنٹ اور وہ اس میں فرق ہے سقیفہ کے اندر کون ہے ایک انساری ہے کہ جو یہ کاموں کو انجام دینا چاہ رہا ہے اور انگیزہ کیا ہے اور وجہ کیا ہے اور ریزن کیا ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ سقیفہ کرنا چاہ رہا ہے اس میں کوئی الہی انصر تو نہیں ہے اللہ کی کوئی جھلک تو نہیں ہے اللہ کی طرف سے ان کو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ تم جاؤ اور جا کر اس میٹنگ کو یا کارنر میٹنگ کو بناو اور وہاں پر لوگوں کو بلاو اور پھر اس کے بعد رسول کا جانشین منتخب کر لو ایسا نہیں ہوا بلکہ وہاں پر انہوں نے اپنے ذاتی مفادات کی بنیاد پر اس جلسے کا انعقاد کیا جبکہ رسول خدا کی طرف سے معمور ہوئے تو بلانے والا رسول اور سقیفہ بلانے والے وہ افراد جن کے کسی عمل کی تائید نہیں ہیں یعنی ان کا عمل ہو جانا ان کا عمل کر لینا مسلمانوں کو مجبور نہیں کرتا کہ وہ وہی عمل کرتے رہیں ایسی کوئی تائید ہمارے پاس موجود نہیں ہے پانچویں چیز کہ جو اختلاف کا سبب بنتی ہے جو مختلف ہے غدیر کے اندر جس بنیاد پر منتخب کیا گیا کسی شخص کو وہ میار الہی میار تھا وہ سٹینڈرڈ جو تھا وہ خدا کا سٹینڈرڈ تھا جبکہ سقیفہ میں جب ہم دیکھتے تو اس کا جو میار ہے وہ قبیلے کا میار ہے یعنی وہاں پر کیا بات ہو رہی ہے انہیں کہا جی ہم انساری ہیں ہم نے بہت زہمت اٹھائی اپنا سب کچھ آپ کو دے دیا تو اب ہمارے قبیلے میں سے کسی انسان کو آنا چاہیے تھا اچھا اور اگر رسول اکرم وہاں پر غدیر میں کسی کو معرفی کروا رہے ہیں اور کسی کا تعرف کروا رہے ہیں تو اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ کیونکہ یہ میرا چچا ذات بھائی ہے اس لیے اس کو منتخب کیا جا رہا ہے کیونکہ اس کا تعلق بنو حاشم سے ہے اس لیے منتخب کیا جا رہا ہے نہیں ایسا کوئی بھی کوئی بھی سبب نہیں تھا کوئی بھی رشتداری نہیں تھی رسول کے ساتھ بلکہ میار حق میار جو تھا وہ حق تھا کہ وہاں پر اس حق کی بنیاد پر اور خدا کے حکم کی بنیاد پر جیسے کل میں نے آپ کی خدمت میں ارز کیا تھا کہ امام کو امام ہونے کے لیے کسی ووٹ کی ضرورت نہیں ہے اور حضور بھی جب یہ اعلان فرما رہے ہیں تو وہ اعلان آپ جب فرما رہے ہیں اس کے بعد بیعت لی گئی ہے یہ نہیں کہا گیا ہے کہ اب تمہارے نے تم نے کیونکہ بیعت کی امائیت کر لی ہے حامی ہو گیا ہو اس لیے اب علی جو ہے وہ امام ہو جائیں گے نہیں انہوں نے کہا علی تو امام ہو گئے ہیں اب تم چاہو تو بیعت کر لو تم اس بیعت میں رہو گے تمہارا تعلق رہے گا تمہارے اعمال کا میزان علی بن جائے گا یہ امامت تمہارے لیے بن جائے گی لیکن اس امامت کو تمہارے کسی بیعت کی ضرورت نہیں ہے تمہارے کسی ووٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ تم کہو کہ ہمارے ووٹ پر آیا ہے تو اب مثلا ہماری گلی بنا دی جائے ہمارے گلی کے اندر یہ سارے کام ہو جائیں ہمارے علاقے کے اندر کام ہو جائیں ہمارے ہی لوگوں کو منسٹری میں لائے جائے ایسا کچھ بھی نہیں ہے کوئی قبیلی کیوں کیونکہ خود رسول اکرم جب آخری خدوہ ارشاد فرما رہے ہیں حج کا تو وہاں پر ان تمام چیزوں کو ارادیکیٹ کر رہے ہیں ختم کر دیا انہوں نے انفورچنیٹلی بدقسمتی ہے اسلامی معاشرے کی اور اس کا سبب یہی وہ جلسہ تھا جس نے اسلام کے اندر انحراف پیدا کر دیا کہ لوگ تعلیمات رسول اکرم سے بے بہرا ہو گئے آج بھی ہم قبیلی بنیادوں پر پاکستان میں دوسری مسلمان دنیا کی بات تو آپ الگ کریں خود پاکستان کے اندر قبیلی نظام موجود ہے آج آپ چلے جائیے جو ہمارا ووٹ بینک کہلاتا ہے اور جہاں پر ووٹنگ ہوتی ہے تو کہاں پر کہاں جی فلاں برادری برادری کیا ہے قبیلہ ہے اس بنیاد پر ووٹ نہیں دیا جاتا کہ وہ شخص اہل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے رسول اکرم کی نصیحتوں کو بھلا دیا ہم بھول گئے ہم نے قرآن کی ان آیات کو بھلا دیا ہمارے لئے سٹینڈرڈ میار یہ بن گیا کہ ہم قبیلی بنیادوں پر آ جائیں اپنے خاندان کی حمایت شروع کر دیں اسی کو بی بی اپنے خدبے میں جب فرماتی ہیں تو کہتے ہیں یہ حکم جاہلیت ہے قرآن جب آتا ہے جاہلیت کو ڈیفائن کرتا ہے تو قرآن چار پیرامیٹرز میں جاہلیت کو ڈیفائن کرتا ہے ان میں سے ایک جاہلیت ہے جس کا ذکر کرتا ہے تو کہتا ہے ہمیت الجاہلیت کیا ہے جاہلیت یعنی اسلام آنے سے پہلے کیا چیزیں ہوتی نہیں اور وہ اسلام کے بعد نہیں ہونی چاہیے تو کہتا ہے ہمیت الجاہلیت یعنی آپ اپنے قبیلے کو محتبر سمجھیں آپ اپنی نجات کو اپنی نسل کو محتبر جانے اگر یہ ہے تعصب اسلام منع نہیں کرتا کہ آپ متعصب نہ ہو میرا دین ہے میرا اسلام ہے متعصب ہوں میں اس پر عمل کرتا ہوں لیکن زبان کی بنیاد پر قبیلے کی بنیاد پر یہ نہیں ہو سکتا چوتھ ہے امام امام زین العبدی رسول اللہ علیہ السلام کی خدمت میں آئے الافراد انہوں نے پوچھا کہ اپنی رسول اللہ یہ ہمیت الجاہلیت کیا ہے تعصب جاہلیت کیا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا اتنی واضح دیفنیشن یعنی یہ ہمارے پاس بھی نہیں ہے ہم لوگ بھی کبھی کبھی ہم لوگ بھی اسی موچرے کا حصہ ہیں انہی مسلمان قوم کا اور اسی ملت کا ہم بھی حصہ ہیں تو ہم بھی اس میں انوالو ہو جاتے ہیں امام فرماتے ہیں کہ تعصب تعصب جاہلیت یہ ہے کہ تم اپنے قبیلے کے بترین شخص کو دوسرے قبیلے کے بہترین شخص سے بہترین سمجھو ڈیفائن کر دیا آپ نے یہ جاہلیت ہے اب اگر کوئی کہے کہ جی میں بہتر ہوں کیوں بہتر ہوں یا فلاں بہتر ہے کیوں بہتر ہے کیونکہ یہ میرے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے یہ اگر صاحب آ جائیں اور کالا کرتا اور کالی شلوار پہن کر آ جائیں اور اس کے بعد ہاتھ میں ان کے کڑا ہو اور اس کے بعد ننگے پاؤں آ جائیں تو میں کہوں گا کیوں کہ یہ شیعہ ہوگا بہترین ہے چاہے وہ جھوٹ بولتا ہو چاہے وہ گناہوں میں ملوث ہو چاہے وہ مال کھا رہا ہو لوگوں کا میں جانتا ہوں میں نے سنیا اس لیے عرض کر رہا ہوں نہیں سر وہ تو بہت ملنگ کیا ملنگ ہے سر وہ اپنی پجیروں کھڑی کرتے ہیں بعد اور ننگے پاؤں شراب کے نشے میں دھوت آ جاتے ہیں ماشاءاللہ یہ میار بڑھا ہے کیونکہ وہ آگئے اس لیے صحیح ہیں اور ان کے سارے کام نہیں بہترین ہیں میں اس کو نہیں مان سکتا کہ وہ میرے قبیلے کا ہے کیونکہ بہترین ہیں اس کے پاس صفات نہیں ہیں کن بنیادوں پر آ رہا ہے وہ کیسے آ رہا ہے مولا فرماتے ہیں بہترین کو دوسرے قبیلے کے بہترین سے بہتر سمجھنا یہ تاثب ہے اس تاثب کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے تو حضور اگر کسی کی معرفی فرما رہے ہیں اور کسی کو انٹروڈیوز کروا رہے ہیں غدیر کے اندر تو اس کا میار قبیلے ہی بالکل نہیں ہیں سبب ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم رسول کی نظب کو اس طرف نظبت دیں اور یہ کہیں کہ آپ نے اپنے چچازاد بھائی یا اپنے داماد کو یہاں پر کہتے ہیں تو داماد تو اور بھی تھے ان کے پاس دو دو تھی دو دو بیٹیاں تھی زنورین تھے تو وہاں پر ان زنورین والوں کو آگے کر دیتے ہیں اگر یہی سبب ہوتا انٹروڈیوز کروا رہے ہیں اور اس کو لوگوں کے سامنے لے کر آ رہے ہیں یہ عمرِ الٰہی ہے جبکہ سقیفہ میں ایسا نہیں وہ ضرور پڑھ دیا ہے محمد و عالم محمد اسی لئے غدیر بے نصِ الٰہی ہے اس کا سب جب نصِ الٰہی سے ہوگا تب سبب بنے گا کہ دین ختم ہوگی آج پورا بھیج دیا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ اور تمہارے پر نعمتیں تمام کر دیں وَرَزِيدُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِینَ اور تمہارے لئے میں راضی ہو گیا کہ تمہارا اسلام دیں کون سا اسلام جس میں علی امام ہو وہ اسلام جس میں علی امام نہ ہو وہ اسلام خدا کی نزدیک قابل قبول نہیں ہے اس لئے کوئی بھی شخص کتنا ہی پڑھتا رہے کچھ بھی کرتا رہے اگر علی کو امام نہیں مانتا تو اس راستے پر نہیں وہ اسلام ہے ہی نہیں جیسے میں نے پرسو شاید مثال دی تھی کہ اگر ویسٹ کے اندر لوگ آ رہے ہیں اور وہ ترقی کر رہے ہیں اور چیزوں کو ازاد کر رہے ہیں تو ہم یہ کہیں کہ جی دیکھیں وہ کتنا کام کر رہے ہیں اس لئے وہ خدا یا نزدیک ہیں نہیں اگر وہ خدا کو نظر میں رکھ کر یہ کام انجام دے رہے ہیں تب ان کا کام قابل ستائش ہے لیکن اگر وہ خدا کو ہٹا کر اس کو اگنور کر کر اس کو ریجیکٹ کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں تو خدا کہے گا مہد تو مجھے کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے میرے اوپر تم نے کوئی کام میرے لئے انجام ہی نہیں دیا یہ ہم مسلمانوں کے لئے بھی ہو جاتا ہے اگر میں نماز پڑھوں گا اگر میں یہ مجلس میں ذکر کر رہا ہوں مجلس میں آ رہا ہوں اس نہیں ہو کہ میں دکھا دوں کسی کو تو ختم خدا کی طرف تو کوئی حساب ہی باقی نہیں رہے گا اس لئے ہم کہتے ہیں خدا جو ہے وہ بہترین پارٹنر ہے آپ پارٹنرشپ کریں گے خدا کے ساتھ تو خدا یہ کہتا ہے کہ اچھا مجھے کچھ نہیں چاہیے جس کو پارٹنر بنائے سب اسی کو دے دو اور پھر اسی سے جا کے حساب مانگو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تم نے کسی کو میرے ساتھ پارٹنر بنا دیا تو پارٹنر کا حصہ سارا کر دو جو عمل کر رہے ہیں اس کے لئے ہیں چاہے کسی نے رکو کے اندر یا تلاوت کے اندر نماز کی صرف ایک مثلا اس لئے کہا کہ دوسرے کو دکھاؤں کہ مجھے کتنی اچھی عربی کی پرونسیشن آتی ہے وہ ایک ہی دکھائے گا اتنا سا ہی کیا خدا کہا سب اسی کے لئے جس کو دکھانے کے لئے تم نے کیا خدا بہترین پارٹنر اس لئے جو غیر ہے خدا نس سے الہی سے غدیر ہو رہی ہے وَاللَّهُ يَعْسِمُكَ مِنَ النَّاس نہیں کہا يَعْسِمُكَ مِنَ الْمُشْرِقِين نہیں فرمائے يَعْسِمُكَ مِنَ الْكُفَّار کہا يَعْسِمُكَ مِنَ النَّاس ناس کی ڈیفنیشن میں سب لوگ آ گئے مسلمان بھی داخل ہو گئے کہ خدا محفوظ رکھے گا تو خدا کس سے محفوظ اندازہ ہے کہ غدیر پہ جو کچھ ہوا اس سے پہلے لوگ کچھ اور سوچ رہے تھے لوگ اس فکر میں تھے کہ ہم کسی طرح سے اب اس منصب کو حاصل کر لیں تو غدیر رضایت پہ نہیں آیا تو نس سے الہی سے غدیر ہو رہا ہے لیکن ثقیفہ نس سے الہی سے انجام نہیں پا رہی درود پر جائے محمد و عالی محمد غدیر ایک اور فرق غدیر اوپن لی اب مثلا پھر اگزامبل دنیا کی چل رہی ہے لیکن وہاں ہمارے پاس جو پروپیکنڈا ہوتا ہے جو نیوز چینلز ہے ہمارے وہ ان چیزوں کو ہائلائٹ نہیں کرتے بتاتے نہیں یمن میں کیا ہو رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں نہیں پتا چل رہا ہائلائٹ نہیں ہو رہا لیکن چیز تو اوپن ہو رہی ہے تو اس کو اسی لیے کیونکہ انٹینشن ان کی یہ ہے کہ لوگوں تک نہ پہنچے اس لیے بیان نہیں کرتے جب غدیر ہوئی تو غدیر میں اوپن لی اناؤنسمنٹ ہوئی کوئی چھپ کر نہیں ہوا رات کی تاریکی میں نہیں کیا گیا اوپن لی ہوا سب کے سامنے ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے سب کے سامنے ہو رہا ہے لیکن جب سقیفہ میں ہم دیکھتے تو ہمیں نظر آتا ہے بہت کلوز اینڈڈ ہے رات کی تاریکی ہے اتنا ہوا کہ جب خلیفہ بنا دیا گیا تو اگلے دن لوگوں کو بیعت کے لیے بلائے گیا اس دن ہی بلائے گیا یعنی اس کو انہوں نے کہا ریپورٹنگ نہ کی جائے بھی کسی کو نہ بتایا ہو سکتا ہے رات میں ہی کوئی منعرف ہو جائے اور رات میں ہی یہ بات پھیل جائے اب صبح جب لے کے جائیں گے تو وہاں پر بتائیں گے کہ اب آ کے بیعت کرو تو اس کو چھپا کے رکھا گیا حضور نے جب غدیر کو انجام دیا تو اوپن ہی انجام دیا اور جس نے آگے یہ کہا بھی کہ یہ خدا کی طرف سے ہے اور اگر یہ خدا کی طرف سے تو عذاب نازل ہو جائے تو وہ عذاب نازل ہوا خدا نے اس کا عذاب نازل کیا کیونکہ خدا کی طرف سے تھا اور اس سے زیادہ اسی لئے بی بی کا کل جملہ میں نے کوٹ کیا آپ کو کہ جب وہ بیٹھی ہوئی ہیں بقی کے اندر اور آتا ہے محمود بن لبید یا لبید اور وہ آگے پوچھنا تو بی بی فرما دی کہ غدیر کے بعد کوئی عذر باقی رہ گیا ہے لوگوں کے اوپر یعنی کسی اور دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ علی جانشین رسول ہیں علی خلیفہ تو رسول اللہ ہیں اور کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے تو یہ غدیر اور ہمارے پاس ثقیفہ اس کے اندر فرق جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ایک مردہ ضرورت پڑھ لیا محمد والے محمد اچھا اب کچھ سوال اسی بنیاد والے میں نے کہا رہا ہے یہ بہت ڈیٹیل پوری بحث ہے ہر ایک نکتہ اس کا لیکن اب احتراز کرنے والے احتراز کریں تو پہلا ہمارا سوال کیا واقعاً غدیر رونما ہوئی یا نہیں ہوئی تھی چھپایا گیا نا لیکن آج کے مسلمانوں میں شک ہے کیا غدیر واقعاً ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی اب اس کی پوری بحث ہے نہیں بنا تو نہیں لی گیا تھا دو سو متواتر احادیث کے سلسلے کہ جہاں سے غدیر کی حدیث نقل ہوئی غدیر کی حدیث نقل ہوئی یعنی دو سو سلسلے کیسے یعنی دو سو اصحاب ہیں جن کے اپنے فالوورز الگ ہیں جس کو ہم کہہ دے نا چین چین آف نیریٹرز تو وہاں پر ایک صحابی ہیں جنہوں نے سنا اور اس کے بعد ان کا سلسلہ بنا ان کے کوئی شاگرد تھے پھر ان شاگردوں کے شاگرد ہوئے اور انہوں نے سلسلے کو دیا اور دوسرے صحابی تھے جنہوں نے سنا اور ان کے شاگرد کچھ اور ان سے کسی اور نے سنا تو وہ ایسے سلسلے دو سو ہمارے پاس ہیں جہاں سے غدیر کی حدیث شاید اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ غدیر کی حدیث سب سے محکم ترین حدیث ہے جو رسول کی زندگی سب میں ملیا یعنی اتنے تواتر سے کوئی حدیث ہمارے پاس نہیں پہنچی جتنے تواتر سے غدیر کی حدیث ہمارے پاس پہنچی ہے تو یہ کہنا کہ یہ بنایا گیا مزن شیعہ اور اہلِ بیعت کے چہنے والوں نے کیونکہ علی کو حکومت نہیں ملی اس لیے انہوں نے ایک ساختگی اور ایک بنا لیا اور اس کو بیان کر دیا نہیں ایسا نہیں ہے صحابہ رسول نے اس کو نقل کیا ہے علماء اہلِ سنت کی کتابوں میں موجود ہیں حوالے موجود ہیں علماء امینی نے اپنی الغدیر کے اندر اس کو ذکر فرمایا ہے وہ سارے حوالے وہاں پہ ذکر کی ہیں کہ یہ کس کس حوالے سے اہلِ سنت کی کتابوں میں مطبر کتابوں کے اندر موجود ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم نے غدیر کا بنایا ہو ساختگی ہو اور ہم نے خود سے اس کو کیریئٹ کر لیا ہو ایسا نہیں دوسرا کیا سقیفہ کے اندر غدیر کو ڈسکس کیا گیا یا نہیں دیکھیں نا پچاسی دن میں ایسے افراد نہیں تھے جن کی یاد داشتیں کھو جائیں آج کل کے تو نوجوان ہوتے ہیں ان کو میں کبھی کلاس میں پڑھا رہا ہوتا ہوں تو میں کہتا ہوں تمہاری یو ایس بی جو ہے پانس تو چھپن ایم بی کی ہے ایک پڑھائیں گے بھول جاؤ گے کیونکہ اس میں اتنا اتنی چیزیں ہاری ہیں کہ وہ یاد تو صاف کرو گے تو پسنی میموری ہٹاؤ گے تو نئی میموری آئے گی تو پانس تو چھپن ایم بی پہ چلنا ہے وہ نہیں تھے ان کا تو ہنر یہ ہی تھا کہ وہ زبانی سنتے تھے اور یاد رکھتے تھے چیزوں کو کیونکہ لکھنا پڑھنا کم لوگوں کو آتا تھا اس لیے ان کی تو یہ صلاحیت تھی کہ وہ سن لیتے تھے تو یاد رکھتے تھے اور اس میں اتنا بڑا مجمع اور اتنے کبار اصحاب کبار یتنے بڑے بڑے اصحاب کے جن سے ہمارے پاس ہزاروں جو ہے وہ روایات نہ کھلوئی ہیں وہ بھول گئے اور ایک ایسا موقع آ رہا ہے کہ جہاں پر اب شناخت کرنی ہے کسی کو اپوائنٹ کرنا ہے کسی کے اپوائنٹمنٹ ہونی ہے تو کیا انہوں نے اس کو ڈسکس کیا کیا انہوں نے اس سے ریفرنس لیا کہ بھئی چلو کچھ نہیں ہم یہی دیکھ لیں کہ رسول نے کس کو بنایا تھا اور یہ الیگیشن رسول اکرم پر لگا دینا کہ نہیں رسول نے تو کسی کو جانشین بنائے نہیں یعنی ممکن ہے ہمارا ابھی پڑا چل رہا ہے کہ کیپٹن ہٹا دیا تو وائس کیپٹن کوئی نہیں تھا تو پرابلم ہو گئی کہا یہ سسٹم صحیح نہیں تھا وائس کیپٹن بنائے جائے تو وہ رسول اکرم جا رہے ہیں وہاں پہ کئی وائس بنائے نہیں کسی کو جانشین کبھی نہیں جانشین بنائے کبھی کسی طرف ہنٹ نہیں دیا کون ہوگا میرا جانشین اگر آئے برا سورہ برات نازل ہو رہی اور آیات لے کے بھیج دیا گیا اور پھر واپس بلائے جا رہا ہے یہ کس بات کی نشان نہیں فرمارے رسول اکرم کہ نہیں تم نہیں جا سکتے یا میں جاؤں گا میرے جیسا کوئی جائے گا تو وہ میرے جیسا کون جا رہا ہے یا یہ بھول گئے اچھا اگر ہم اس کو غدیر کو ہٹا بھی دیں گے جی غدیر نہیں ہوئی تھی کہ آپ جیسا کوئی شخص دے گا اور اگر آپ کے علاوہ کوئی شخص جا رہا ہے تو وہ عمر دیکھیں اور واپس بلائے جا رہا ہے تو کیا واضح نہیں ہے آخر تک روتے رہے کہ وہ لمحہ تھا کہ جب میں رسول کے نائب کی حیثیت سے جا رہا تھا اور واپس بلالیا گیا اور وہ آیات واپس لے لی گئیں اس پر گریہ ہو ذاری کی زندگی میں پشیمان رہے گی کاش میں چلا جاتا تو کاش چلے جاتے اگر نہیں گئے تو اس کا کیا مطلب ہے دوسری بات ثابت ہو رہی ہے تو ہم یہ کہہ دیں گے جی انہوں نے غدیر سے کوئی ریفرنس لیا اپنی ڈسکشنز میں ہمارے سامنے بات نہیں آتی کہ انہوں نے ایسا کوئی ریفرنس لیا تیسرا سوال سقیفہ کے اندر وہ کون سے میار تھے کہ جس کی بنیاد پر ایک شخص کو منتخب کیا گیا کیا سٹینڈر تھا آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پھر سیاست کی بات آتی ہے کیا خدا نے اس شعبے کو دین اسلام کے بغیر رہنمائی کے چھوڑ دیا خدا نے کچھ نہیں بتایا کہ سقیفہ اگر ہو رہا ہے تو ان کے پاس ایک قرآن کی آیت موجود ہو کہ خدا نے کیا ارشاد فرمایا کہ کون تمہارا خلیفہ بن سکتا ہے کون تمہارا رہبر بن سکتا ہے کس میں یہ صلاحیت ہو سکتی ہے ایسا کچھ بھی ڈسکس نہیں ہوا ایسا کہیں پہ بھی نہیں آیا کہ ہم یہ کہیں گے جی جو میار تھا وہ میار قرآنی تھا یا قبیلہ ہی تھا قبیلہ ہی میار تھا یہ سوال ہمارے سامنے آ جاتا ہے پھر کیوں غدیر کی حدیث کے باوجود سقیفہ میں بنو حاشم کی کوئی ریپریزنٹیشن نہیں ہوئی کیوں ایسا ہوا دیکھیں اب اب یہ مماثلت کہاں سے نظر آتی ہے جب سوشل بائیکارٹ کیا جا رہا ہے پروفٹ ہوت یعنی بیست کے ساتھویں سال تو کون بیٹھتے ہیں سارے قبیلے بیٹھ گئے قرآش کے اور قرآش کے قبیلے بیٹھے لیکن اس میں بنو حاشم نہیں ہے اور نے کہا کہ جی اب کوئی بھی ان سے تجارت نہیں کرے گا سوشل بائیکارٹ کیا جائے گا ایک اینومیکل بائیکارٹ کیا جائے گا اختصادی طور پر ان کو بند کر دیا جائے گا محصور کر دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ اپنے دین سے منحرف ہو جائیں انحراف کر لیں یعنی اناؤنس کر دیں کہ اچھا بھئی ٹھیک ہے ہم خدا کی عبادت کے لیے مجبور نہیں کر رہے اس لیے کل کی آیت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ فستقم کما امر استقامت ویسی کرنی ہے جیسا عمر دیا ہے جیسا حکم دیا ہم نے تو یہاں پر یہ چالیس جمع ہو گئے اور انہوں نے جمع ہونے کے بعد بنو حاشم کو کٹ دیا پھر چالیس جمع ہوئے کہ جب رسول کو قتل کرنا کا ارادہ کیا اور شبہ حجرت پہ تب چالیس جمع ہوئے پھر بنو حاشم کو کٹ دیا تو اب اگر یہ بارہ تیرہ سال کے بعد اور گیارہ سال کے بعد یہ دوبارہ سے جمع ہو رہے ہیں تو پھر بنو حاشم کو کٹ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کوئی تو سیکمنٹس آ رہا ہے نا حقیفہ میں بھی کہ جہاں پر وہ بنو حاشم کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہ رہے اتنا پرومننٹ اتنی حدیثیں رسول کی سنت رسول کی سیرت رسول کے فرامین قرآن کی آیات ان سب کو اگنور کر دیا کوئی ایک آدمی نہیں کھڑا ہوا اس نے کہا بنو حاشم کا بھی تو آدمی بلالو تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا قصد قصد الہی تھا ہی نہیں ان کا مطمئن نظر یہ تھا ہی نہیں کہ ہم اسلام کے لیے کوئی کام انجام دے دیں اور ہم اسلام کو آگے بڑھائیں اس کے بعد کیوں انہوں نے غدیر کی طرف اپنے آپ کو نہیں دیکھا کیوں غدیر پاس نہیں گئے کیا سبب بنا پہلا ریزن اس لیے کہ وہ جاہلیت کے دور پر واپس چلے گئے تھے جس کو میں نے ارز کیا پہلا سبب یہ ہو گیا غدیر سے کیوں نہیں انہوں نے ریفرنس لیا کیونکہ وہ جاہلیت میں دوبارہ چلے گئے انہوں نے کہا اب قبیلہ ہی کس طرح سے آنا ہے دوسرا حکومت کرنے کی خواہش کیسے خواہش ہوئے یہ لوگ کون تھے چالیس قبیلیں چالیس قبیلوں کا سردار کتنے لوگوں پر ہیں چار ہزار پانچ ہزار ان کی تو عادتیں دیں نا کہ یہ لوگ تو یہ کہتے تھے ہم زیادہ ہیں کیسے زیادہ ہیں ہم ایسے زیادہ ہیں کہ جاؤ جا کے قبروں کے مردوں کو بھی گنو تو ہم زیادہ ہیں یعنی اتنے کم نمبر پہ تھے اتنے کم دے کہ اپنے آپ کو زیادہ کرنے کے لیے کہتے تھے قبروں میں بھی جا کے گنو اتنے سے تو لوگ تھے جس کے اوپر ایک قبیلے کا سردار بیٹھا ہوا ہے آپ انہوں نے دیکھا کہ یہ اسلام کیا ہوا ہے یہ تو ہم نے پورے عرب کے اوپر حکومت کر لی تو اب ہم اگر بن گئے خلیفہ تو اس کا مطلب ہے ہم اپنے قبیلے سے نکل کر ہم تو ترم خان ہو جائیں گے تو وہ جہ تلبی یعنی اپنے آپ کو بنا نہیں سکے تھے یہاں پڑا اچھا اب یہ سلسلہ ایسا نہیں تھا کہ یہ رسول کی رہلت کے بعد شروع آو بلکہ رسول کی زندگی کے زمانے میں ہی لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا تھا اور عرب کے اندر عرب کے اندر بہت سارے ایسے لوگ کھڑے ہو گئے جنہوں نے کہا جی میں بھی پیغمبر ہوں کیوں میں کہا ہے قبیلہ اتنا سا بہت ہو گیا اب پورے عرب پہ کریں گے اور بڑے کامیاب ہوئے چالیس ہزار کا لشکر لے کر آ رہا ہے مسائلہ میں کذاب طلائحہ اسود انسی یہ سارے لوگ کون تھے یہ رسول کے زمانے میں ہی اپنے آپ کو پیغمبر نومینیٹ کر چکے تھے اور اناؤنس کر چکے تھے کیوں کیونکہ انہوں نے مزہ چک لیا تھا کہ ہر پیغمبر کا یہ جو کھیلے یہ تو شاید اس لیے تو یزید کہہ رہا ہے ولا ملک انجا ولا وحی نزل نہ کوئی ملک فرشتہ آیا نہ کوئی وحی نازل ہوئی یہ تو بنو حاشم نے گیم کھیلا تھا تو یہ گیم یہی تو دیکھ رہے ہیں سقیفہ کے اندر کیا کر رہے ہیں یہ گیم ہی تو دیکھ رہے ہیں انہوں نے کہا لے لو بھائی کسی طرح سے یہ قبیلے کی حکومت سے باہر نکل کر اب پورے عرب کے اوپر حکومت کرو ہر کوئی خواب دیکھے گا اور اگر علی آجاتا تو خواب چکنا چور ہو جاتے ہیں اس نے کہا کون سی غدیر ہمیں دیکھا ہی نہیں کون سی غدیر ہمیں پتہ ہی نہیں ہاں جمع ہوئے تھے وہ آخری خطبہ ارشاد فرما دیا تھا بس اس کے بعد کوئی خطبہ ہی نہیں ہوا جس طرح مباحلے کو بھلایا اس طرح غدیر کو بھلایا اس لیے میں کبھی عرض کرتا ہوں اور کر چکا ہوں شاید بقیات اللہ سے کہ خدارہ غدیر کو منانے کے لیے اکیس مارچ کو نہ دیکھیں جنتری پہ جا کے جو اصل تاریخ ہے اٹھارہ زلحج کی اس کو منائی ہے آپ کو جو بھی کرنا ہے رنگ ایک دوسرے پر پھیکنا ہے کچھ کرنا ہے آئیے اٹھارہ زلحج مورد یقین کوئی اس کے اندر شک و شبہ کی بات نہیں ہے یعنی کم تاریخ ہیں ہمارے پاس جو اتنی مورد یقین ہو یہ اٹھارہ زلحج کی تاریخ وہ ہے کہ جہاں پر ہم اس ولایت کو محفوظ کریں اکیس کو کرنا ہے کسی انوان سے کر لیجئے لیکن اٹھارہ زلحج مس نہ ہو اٹھارہ زلحج کو ہم نہ بھول جائیں تو وہ یہاں پہ کیوں بھولانا چاہ رہے ہیں ہماری اپنی نفسانی خواہش آتے ہیں ہم ایک قبیلے کی سربراہی سے نگل کر پورے عرب کے اوپر جو ہے وہ سربراہی کرنا چاہتے ہیں اس لیے ہمیں وہ مل جائے گا تاکہ ہم شہرت سروت قدرت طاقت سب کچھ ہمارے پاس آ جائے گی اب اگر کسی نے انکار کیا تو مالک بن نوویرہ کس کو بھئی کیوں سکات دیں آپ کو کون ہے آپ ہم جانشینے رسول ہیں مجھے تو نہیں پتا میرے پاس تو کوئی اور آئے تھے مجھے تو خدا رسول نے کچھ اور انٹروڈیوز کروائے تھے لوگ آپ کہاں سے آگئے گردن کٹ دو مار دو قتل کر دو یہ کیسا آدمی ہے یہ ہمارے جررت کلام یعنی ہمارے مقابلے میں جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ایک چھوٹا سا ملک ہے وینیزویلا کیا ہو جائے گا لیکن مالک بن نوویرہ اگر آدمی چھوڑ دیتے کیا ہو جائے گا مدینہ میں بھی نہیں رہتے دور رہتے تھے کرتے رہتے اپنی زندگی مر کھپ جاتے وہ کہاں نہیں ایک آدمی بھی ہماری مخالفت میں نہ جائے اس کو بھی تحس نحس کر دو وہ بھی قتل و غرط گری کر دو اسلام کے اندر تو یہی ظلم ہو گیا کہ جب خلیفہ کے حکم سے ایک مسلمان کا خون بہا دیا گیا مسلمان کا غیر مسلم نہیں تھے وہ نون مسلم نہیں تھے کوئی ارتداد نہیں کیا تھا انہوں نے کہ میں اللہ رسول اور قیامت سے منحرف ہو گیا ہوں کوئی ایسا ارتداد نہیں کیا تھا لیکن اس کو انہوں نے ختم کر دیا کہ خبردار کوئی ہمارے مقابلے میں کسی قسم سے کھڑا نہ ہو سکے ہمارے مقابلے میں آواز بلند نہ کر سکے کہ ایک مردہ دروت پر دیا محمد و عالی محمد اور اس کے ساتھ ساتھ اب ظاہری بات ہے کہ جب یہ جھوٹے نبی آگئے اور انہوں نے آکے اپنے آپ کو آناؤنس کر دیا اور وہ چاہتے تھے طاقت لے رہے تو پھر یہ طاقت کا سلسلہ چلتا رہا یعنی افراد نے کوشش کی اور اسی کوشش میں رہے کیا کوشش ہوئی انہوں نے کہا کہ اچھا آپ تو مجبور ہوگئے حسین دو خلیفہ چلے گئے تو کیا کریں اچھا شورہ بنا دیتے ہیں اب شورہ میں کون آگیا کون چاہتا ہے اپنے آپ کو خلیفہ کے طور پر لے کر آئے کیوں لے کر آ رہے ہو جب جانتے ہو کہ تم میں افضل ترین علی ہے وہی پہ خاموش ہو جاتے نہیں آتے آگے بڑھتے کہتے ہیں ٹھیک ہے اب تو کوئی بھی نہیں ہے وہ جو تھے وہ چلے گئے اب علی ہے علی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے نہیں یہاں پر بھی خواہش ہے کہ ہم بن جائیں ہم آ جائیں خلافت کی سیٹ پر اور جب اس سے آگے بڑھتا ہے تو پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ عمویوں نے کس طرح سے اس پاور کو میس یوز کیا اس کے بعد بنو عباس نے کیسے میس یوز کیا جو نام یہی لے کر آئے کہ حق اہلِ بیت کو واپس لے کر آئیں گے لیکن نہیں کر سکے کیوں کیونکہ اصل مقصد یہ نہیں تھا مقصد یہی تھا کہ حکومت کریں تو اب وہ خلافت سے بھی نکل گئی بات یعنی امامت سے خلافت کی طرف آئی اس خلافت سے بھی نکل کر سلطنت کی طرف چلی گئی بات اب وہ سلطنت ہے جس کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اب وہ سلطنت ہے جس میں ایک دوسرے سے لڑائیاں ہو رہی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مارک اٹھائیاں ہو رہی ہیں اور بس آخری نکتہ اور پھر میں اپنی عرائز کو ختم کروں کہ تیسرا جو تیسرا سبب بنا کہ انہوں نے غدیر کو ریفرنس کے طور پر استعمال نہیں کیا تو اس طرح سبب کیا ہوا کہ اب سقیفہ جو ہے اس کی بنیاد کسی نس سے قرآنی پر نہیں ہے اس کی مشروعیت کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اسی لیے مجبور تھے کہ علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ پر رکھوا لیں مجبوری ان کی یہی تھی کسی طرح سے لیگلائز نہیں تھے الیگل تھی صرف ایک صورت میں لیگلائز ہو سکتے تھے کہ علی ہماری بیعت کر لیں اتنے مجبور تھے وہ جانتے تھے کہ انہوں نے کیا کیا ہے ایار ترین ہوشیار ترین افراد تھے کہ جو قبیلوں کو گھما رہے تھے تو وہاں پر ہمیں پتا تھا کہ ہمارے بس نا قرآن کی کوئی آیت ہے اچھا وہ جو آیت بھی پیش کرتے ہیں کہ لا تقیف ان اللہ معانا کہ مدرو اللہ سے اور خدا ہمارے ساتھ ہے غار کے اندر پھر یہ کیا ہے یہ تو آپ کی ڈر کے اوپر بات ہے تو خدا ہمارے ساتھ ہے خیر وہاں ایک آیت تو چلیں آپ نے ایک آیت دی دی پھر یہاں پہ خلافت کہاں سے ثابت ہو رہی ہے خلافت تو کہیں ثابت نہیں ہو رہی جانشینی آپ کی کہاں سے ثابت ہو رہی ہے کہیں سے ثابت نہیں ہو رہی تو مجبور ہیں اسی لئے روایات میں آیا ہے اسی لئے تاریخ میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ حملہ نہیں کیا تین مرتبہ حملہ کیا ہے در فاطمہ پر مجبور ہیں کہ اگر یہ نہ کریں تو کیا کریں امکان نہیں ہے کہ اس کے بغیر اپنی حکومت کو صحیح ثابت کر سکیں کہ جب تک یہ افراد ہماری حکومت کی تعاید نہیں کریں گے ہمیں کچھ پورے جزیرت العرب پہ حکومت پوری دنیا پہ حکومت کر لیں لیکن اگر ان خاندان کے افراد نے ہماری بیعت نہ کی تو ہمارا کوئی کچھ بھی نہیں اور یہ حدیثوں کے اندر روایتوں کے اندر اور تاریخ کے اندر جملات موجود ہیں کہ کیوں چاہتے ہیں تین مرتبہ بھیجا بھی کہ جاؤ جا کے بیعت لو جاؤ جا کے بیعت لو علی کو لے کر آؤ علی کو حاضر کرو کہ کسی طرح سے بیعت کریں کہ جب تک تین دن رہ جاتے ہیں آپ کو بتا تھا آپ کی عمر زیادہ ہے تو تھوڑا سا عرصہ تو اور چل جاتے آپ اور زندگی ہو جاتی کچھ اور رہ جاتے ہیں علی بعد میں کر لیتے ہیں ابھی غم تازہ تھا ابھی مشکلات تھی سب کچھ تھا کیونکہ آپ پہلے دن سے یہ بات جانتے تھے کیونکہ ہم نے غدیر کو چھوڑا ہے اب ہمیں علی کی جب تک حمایت نہیں ملے گی ہم تاریخ کے اندر معتبر نہیں بن سکتے اور حملے کر کر کے یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارے مقابلے میں آواز نہیں اٹھا سکتا یہ سبب ہے اور اس کے مقابلے میں بی بی کیا کر رہی ہے اللہ وآلہ یہ ان کی استقامت ہے یہ ان کا کام ہے وہ شخصیت جس کو ہے نا وہ عورت جس سے یہ پوچھا جائے کہ کون ہے بہترین تو آپ فرمائیں وہ کہ جس کی نگاہ کسی نامحرم پر نہ پڑے اور کسی نامحرم کی نگاہ اس پر نہ پڑے یہ محار ہے یہ عصمت اور طہارت کا محار ہے لیکن وہ ایک مرتبہ گھر سے باہر نکل جاتی ہے اور جب ملاقاتیں کرتی ہیں میرے پاس ڈیٹیل تھی میں ذکر کرنا چاہتا تھا لیکن اب وقت نہیں ہے کہ جب جاتی ہیں تو انسار کے مجمع میں جاتی ہیں اور وہاں جا کر خطاب کر رہی ہیں کیا ہو گیا یہ علی کا حق ہے واپس پلٹا ہو اور اس کے بعد ایک ایک فرد سے بھی ملاقات کرتی ہیں جن کو سمجھتے ہیں ماز بن جبل کے گھر جاتی ہیں تنہا گھر جاتی ہیں ماز بن جبل سے کہتی ہیں کہتے ہیں میں کیا کروں میں اکیلہ ہوں سارے لوگ وہاں پر موجود ہیں بی بی کہتی ہے تم میرا ساتھ دو یہی سید و شہدہ بھی کرتے ہیں جب کربلا کے لیے نگلتے ہیں ایک ایک گھر کا دروازہ کھٹ کھٹ آتے ہیں تم میرا ساتھ دو دیکھو حقیہ ہے اور جب ماز منع کر دیتا ہے اور بیٹا اس کا آتا ہے تو بیٹا باپ کے اوپر کہتا ہے میں خدا کے سامنے شکایت کروں گا آپ نے رسول کی بیٹی کی درخواست کو رد کر دیا یہ بی بی ہے جو اپنے گھر سے نکل کر جا رہی ہے جو لوگوں کے سامنے علی کا حق مانگ رہی ہے نہ اس عنوان سے کہ وہ اس کا شوہر ہے اس عنوان سے کہ دیکھو چودہ سو سال چودہ ہزار سال بھی ہو جائیں تو اسلام سیدھے راستے پر نہیں آسکتا جب تک ولایت علی اور اولاد علی بنا آجائے یہ ممکن نہیں ہے اس نظام کو بچانا ہے اس کے لیے بی بی کھڑی ہے میں مجھے نہیں سمجھ بھی آتا کہ بی بی نے جو ملاقاتیں کی اور جو گئیں یہ اس سانحے کے بعد تشریف لے گئیں میں نہیں جانتا کہ ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ اوٹ پر بیٹھ کر جانا مدینہ کی گلیوں میں کیسے ہوگا میں تصور نہیں کر سکتا لیکن کتنی زیادہ مشکت اور کوشش کر رہے ہیں بی بی کہ اس موقع پر بھی جا رہی ہیں اور بچے ساتھ ہیں ماں کی اس کوشش اور جدو جہت کو دیکھ رہے ہیں کہ ماں کس طرح سے جا کے لوگوں سے تقاضی کر رہی ہے اس لیے نہیں حق کے لیے ہے حق کا تقاضی ہے حق تک بڑھنے کے لیے آگے جانا ہے بس یہ بچے ہیں اس بات کو بھولتے نہیں ہیں اس بات کو بھولے نہیں ہیں کہ ماں نے کیا مسئیبتیں لیے یعنی ایک واقعہ کسی نے دیکھا امام کو اپنے خواب میں تو امام نے کہا کہ تم ہماری مسئیبت کیوں نہیں پڑتے کہا یہ اپنا رسول اللہ سیدو شہدہ میں اپنے مرشیوں میں علی اکبر کا بہت ذکر کرتا ہوں کیا وہ مسئیبت آپ کی مسئیبت نہیں ہے مولا فرماتے ہیں نہیں ہماری وہ مسئیبت نہیں ہے کہا کہ میں جناب قاسم کا ذکر کرتا ہوں وہ مسئیبت آپ کی مسئیبت نہیں ہے کہا نہیں وہ ہماری مسئیبت نہیں ہے کہا میں عباس کے بازو قلم ہونے کا ذکر کرتا ہوں کیا وہ مسئیبت نہیں ہے کہا نہیں کہا یہ اپنے رسول اللہ آپ رہنمائی فرمائے کہ پھر کیا مسئیبت ہے کہا ہماری مسئیبت وہ ہے کہ جب ہم چار پانچ سال کے بچے تھے اور ہماری ماں درو دیوار کے درویان پہتی یہ بچے بھول نہیں پائیں گے اسی طرح سے دناب امام حسین اور امام حسین کے لیے نقل ہوا کہ مدینہ کی ایک گلی میں جب رکھ کرتے تھے رکھ جاتے تھے راستہ بدل لیتے تھے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ ابدا رسول اللہ اس گلی میں کیوں نہیں جاتے ایک مرتبہ آنکھوں سے آسو نکلے کہا یہ وہ گلی ہے جہاں میری والدہ کو تمانچے مارے گا یہ وہ گلی ہے جہاں مرتبہ جمارے گئے بس بس ازاداروں وہ لمحہ ہے کل میں نے ذکر کیا کہ کس طرح سے وہ خبر علی تک پہنچی علی موں کے بل زمین پر گر گئے اب جنازہ تیار ہے ایک مرتبہ آواز دیتے ہیں ارے زینب امم کلسوم حسین حسین آؤ اپنی ماں کا دیدار کر لو اپنی ماں سے کچھ حاصل کر لو ایک مرتبہ سارے بچے آتے ہیں گریہ ازاری شروع کرتے ہیں امام حسن کہتے ہیں کہ ہمارے جدد بزرگوار کو ہمارا سلام پہنچائیے گا بتائیے گا کہ ہم کس طرح سے یتیم ہو گئے ایک مرتبہ گریہ ازاری بلند ہوتی ہے امام علی اس روایت کے ناقل ہیں رابی کہتا ہے مولا نے بتایا کہ خدا کی قسم جناب فاطفہ کے دونوں ہاتھ رکھ لے اپنے بچوں کو سینے سے لگایا ایک مرتبہ حاطف نے آواز دی یاب الحسین ارفاہما ان دونوں کو ماں کے بدن سے جدا کر لیجئے خدا کے عرش بری برملائے کا گریہ برمارہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ زَلَمُهَا اَيَّامٌ قَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ